جی بڑے سخت ہو جائے ہیں تلخ تلخ باتیں ہیں اور ڈاڈی ڈاڈی گفتگو اور جناب یہ دس منٹ اشارے پہ کھڑا ہونا پڑا تو پریشان شکوے شکوے مطلب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے خیر والی بات ہی کوئی نہیں ہر طرح پریشانی مازلہ ہر طرح مایوسی تلخ اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لئے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں سچے بندے تلخ ہوں لے تو میں نے کہا آپ سجدہ صاحب کریں یہ بھی آپ سے غلط بات لکل گئی ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو سچا ہے وہ تلخ ہے اور خدا کے بندو دنیا میں سب سے زیادہ سچ محبوب کریم نے بولا ہے پر سب سے بھی ٹھگر کے بولا ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے آپ اپنے انداز پر توجہ دیں بلا وجہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پیر صاحب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا خوش رہنا چاہیے محبت کرنے چاہیے دوکھی بڑے ہیں زندگی میں تکلیفیں بڑی آپ کو کیا بتائیں بڑی تکلیفیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بھی دکھی ہے کہ جو تین تین چار چار دن روٹی نہ کھاتا ہے ہے کوئی اتنا بولیں لیکن محبوب کریم نے تو نہیں کھائی جار چار دن میں کھانتا ہے بچوں کے بڑے مسائل ہیں کسی کی بچی اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے آتھوں پہ چھلے پڑھ گئے ہیں آملے پڑھ گئے کرتی ہے لیکن محبوب کی شہزادی کے تو پڑھ جاتے دستے مبارک کن چیزوں کو دکھ بنا لیا ہے کن چیزوں کو ہم نے یہ انداز اختار کر لیا ہے کہ وہ بڑے دکھ ہیں اور پھر اگر ہوں بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے میں سب سے لارلہ ہوں میں سب سے زیادہ ستائے گیا یہ تو وہی بہت لوگ ہیں بڑے جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں حضرت پیر صاحب حضرت مفتی صاحب حضرت علامہ صاحب حضرت شہزادہ صاحب جو بندہ عملی زندگی میں آتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے نا زندگی میں جب جہاز چلتا ہے نا تیز تو سامنے سے اتنی تیز ہوا بھی پڑتی ہے جو جتنا زیادہ خدمات کرتا ہے اتنی زیادہ مشکلات میں بھی آتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا پڑے بھی اور آپ کو ہوا کے تھپیڑوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے وہ تو جو سکھی بیٹھے ہیں نا اندر چوب کرتے سارا دن بیچارے گفتگو کر رہے ہیں ان کی ٹوپی کوئی پکڑتا ہے پگڑی کوئی پکڑتا ہے جوتے کوئی پکڑتا ہے یہ بیچارے کیسے انقلاب لائیں وہ تو کوئی چار دن مشکت کی ہو تو تب سمجھ جاتی ہے کہ بھئی کام کیسے کرنا ہے آپ گوھر کریں میں کیا عرض کرنا ہوں خدا کے مندوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا اور آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا اعلان نبویت سے پہلے میں ابھی سرکار کے ولادت مبارکہ نہیں ہوگی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا بڑی چھوٹی عمر میں والدہ دادہ سب لوگ چلے گئے اور پھر اعلان نبویت کے بعد جو حال ہوا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کل تک آپ کسی کو آنکھوں کا تارہ کہیں صادق اور امین کہیں اور جب آپ کے مفادات پہ چھوٹ لگے جب آپ سے کہا جائے کہ دین بھی قبول کرو تو جس کو صادق اور امین کہیں پھر محضر اللہ اسی کو جادوگر کہنا شروع کر دیں پھر آپ شائر کہنا شروع کر دیں آپ کے لہجے ہی بدل جائیں لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ اور ہمیشہ مقابلہ اور پوری توانائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ ان کو یہ کیا بات ہوئی کہ دو چر دو کھانا اور جناب رو رو کے مراحل کر لینا پورا اس کا مقابلہ اور پھر مکہ شریف میں صرف کافر تھے مدینہ میں منافق بھی تھے ان کے ساتھ بھی مقابلہ اور پھر ساری آزمائشیں اپنی جگہ پہ پہلے انہوں نے مکہ میں بڑی تکلیف دی سرکار مدینہ تجیبہ تشریف لے گئے تو کبھی وہ بدر میں تلوارے لے کے آ جائے کبھی اغد میں آ گئے کبھی خندق میں آ گئے کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ ہر وقت کے مسائل لیکن حضرت حارس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو کھاپنی جگہ پر میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا اتنا مدینے والے مابو مسکراتے ہیں اور حاضر بریلوی رحمت اللہ لے کر دی جو سلام ہے نا یہ سارا سیرت ہے یہ ساری سیرت ہے حضور کی کیا فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے انہیں ایک مندر رو رہا ہے حضور حلقہ سب اس قرآن ہے حلقہ سب حلقہ سب حس پڑے اب لازمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس حلقی سی تسکین کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوتا تو اگلے شہر میں جواب دیتے ہیں اس کا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت بلا خوز اللہ انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ تبسم تو معبول کی عادت کریمہ ہے یہ تو حضور کی